خلاصہ دراصل یہ ہوا ہے کہ زیلنسکی کریمیا پر قبضے کے لیے ایک بڑے حملے کا پلان بنا رہے ہیں اس کے لئے انہوں نے بریٹن سے لانگ رینج مسائلز مانگی ہیں زیلنسکی نے بریٹن سے یہ کہا ہے کہ اگر یہ مسائلیں انہیں نہیں ملی تو روس یوکرین پر حاوی ہوتا چلا جائے گا اور ید کا کوئی بھی پریڈام نہیں نکل سکے گا صرف اور صرف تباہی ہوگی وہ کریمیا جس پر دوزار چودہ میں قبضہ دیکھی ہے روس کی اور سے کر لیا گیا تھا اب اس کو واپس پانے کے جگت میں کہیں نہ کہیں بولو دو میر زیلنسکی جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے بریٹن سے بریٹن سے لانگ ریج مسائلے جو ہیں وہ یہاں پر باقاعدہ مانگی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ مدد مہیا نہیں کرائی جاتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پریشانی بھرا رہنے والا ہے یوکرین کے لیے کیونکہ روس اسی کے ساتھ میں بہت زیادہ حاوی ہوتا ہوا چلا جائے گا اب صرف یوکرین کے باقے حصوں کے لیے نہیں کریمیا جو دوزار چودہ میں چھین لیا گیا تھا رشیا کی اور سے اس کے بعد اب یہاں پر یہ پلاننگ زیلنسکی کی اور سے کی جا رہے ہیں کہ آخر کیسے کونسی نئی رنڈیتی بنا کر اس کو واپس یہاں پر پایا جائے لیکن اس کو لے کر دیکھئے اب پشمی دیشوں کی اور سے کس طرح سے سمرتن ہوتا ہے کیا اس بات کو لے کر وہ لوگ دو میری زیلنسکی کے ساتھ میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں یا اپنے آپ میں بہت بڑے سوال ہوں گے